بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہائی طرح کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین سوم آمین آج ہم ککنگ ہوم میں اچاری ٹیسٹ والی انڈا کری کی ریسیپی شیئر کریں گے اتنی ٹیسٹ ہی یہ ریسیپی بن کر تیار ہوگی کہ بس کھا کر آپ کو مزا جائے گا تو چلیے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے اچاری مسالہ تیار کر لیتے ہیں اچاری مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون سونف ون ٹی سپون دھنیا ون فور ٹی سپون میتھی دانا ون فور ٹی سپون رائی دانا لیا ہے ان سب کو مکسی کے جھار میں ڈال کر اس کا پاورڈر بنا لیں گے ون فور ٹی سپون کلونجی اٹ کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے اور ابھی ہم اس کو سائیڈ پر رکھیں گے بعد میں اس کا استعمال کریں گے اب یہاں پر ہم وائل کی ہوئے پانچ انڈے لیں گے یا پھر جتنی آپ کو ضرورت ہے اس حساب سے لے لیجئے گا جتنی ہم گریوی بنا رہے ہیں چار سے پانچ لوگوں کے لیے سفیشنٹ رہے گی سارے انڈوں کو ہم اچھی طرح سے پرک کر لیں گے انڈوں کو پرک کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے اب یہ میں نے چار سے پانچ ہاری مرچے لے لی ہیں ان کے درمیان سے کٹ لگائیں گے اور اس میں چاٹ مسالہ بھر دیں گے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے انہاری مرچوں کا اچاری انڈا مسالہ میں تو سبھی مرچوں میں میں چاٹ مسالہ بھر دوں گے اور ابھی ہم اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں گے تو چلیے اب گریوی بنا لیتے ہیں یہاں پر گڑھائی میں میں نے ہاف کپ اوئل لیا ہے اب اس میں ہم اپلے ہوئے انڈے ایڈ کریں گے انڈوں کو ہم ہلکا سا گولڈن کریسپ ہو جانے تک فرائے کریں گے میڈیم فلیم پر چمچ چلاتے ہوئے فرائے کریں گے اور اُبالنے کے بعد ان کو پرک ضرور کر لی چیے گا ورنہ فرائے کرتے ٹائم اکثر انڈے جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں تو ہلکا سا گولڈن کریسپ ہو جانے تک ہم اسے فرائے کریں گے اور اسے باہر نکال لیں گے اب اسی اوئل میں ہم پیاز کا پیسٹ ایڈ کریں گے میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی اس کو مکسی کے جار میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیا تھا پیاز کو ہم لائٹ کولڈن ہو جانے تک فرائے کریں گے جب پیاز اس طرح سے لائٹ کولڈن کلر کی ہو جائے گی تب ہم اس میں ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ پیاز کا کلر اور زیادہ ڈارک نہ ہو اور اس کی سمیل ختم ہو جانے تک اسے فرائے کر لیں گے جب ادھرک لسن کی کچھ سمیل ختم ہو جائے گی اور اس میں خوشپو آنے لگے گی تب ہم اس میں پاوڈر مسالے ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا اور زیرہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لال مرش پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اچاری مسالہ ایڈ کریں گے جو ہم نے تیار کیا تھا اور اب ہم اس کو بھون لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بھون لیتے ہیں یا پھر جب تک بھون لیجئے گا جب تک کہ اول سرفیس پر نہیں آ جاتا جب مسالہ ہمارا بھون جائے گا تو اس میں ایک لارچ ٹیمارٹر کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیتے ہیں جب تک کہ دوبارہ سے اول سرفیس پر نہیں آ جاتا اب یہاں پر مسالہ ہمارا بھون گیا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون دہی ایڈ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے ملا دیں گے اور اس کی تین سے چار منٹ بنائی کریں گے جب مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون جائے گا تو ہم اس میں ون تھٹ کپ پانی ایڈ کریں گے گریوی کی کنسسٹنسی آپ اپنے حساب سے ایجیسٹ کر لیجئے گا جب گریوی میں اس طرح سے اوبال آنے لگے گا تب ہم اس میں انڈے ایڈ کریں گے ملا دیں گے اس کو اور اب ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے جب اس میں ایک اوبال آ جائے گا پھر ہم گیس کی فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ تک پکائیں گے جسے کہ سارے مسالے اچھے سے کک ہو جائیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو بلکل ہلکی آج پر دس منٹ تک پکایا ہے اور اب ہم اس میں ہاری مرچ ایڈ کریں گے جس میں ہم نے چارٹ مسالہ بھڑا تھا اور ہارا دھنیا بھی ڈال دیں گے ساتھ اور اس طرح سے ہمارا بہت ہی ڈیلیشیز بہت ہی ٹیسٹی انڈہ اچاری مسالہ بن کر تیار ہے آپ نے اچاری مٹن اچاری چکن تو بہت بار بنایا ہوگا ایک بار اچاری انڈہ مسالہ بنا کر دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ پیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ سبکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ